اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے میدے کی گرمی اور جلن کی وجہ سے پشاپ میں جلن ہو جاتی ہے چونکہ اس کا تعلق کڈنی سے بھی ہوتا ہے اسی لئے کڈنی یعنی گردے میں بھی کبھی کبھی انفیکشن کی وجہ سے پشاپ میں جلن ہو سکتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ اپنی حیزاؤں پر توجہ دیں اور فریش جوسز کا استعمال کریں باہر کے ڈبے والے جوسز نہ پیئیں کھیرہ کھائیں اور کھیرے کا رز بھی نکال کر پیئیں اس کے علاوہ ناریل کا پانی پیئیں تلی ہوئی چیزیں اور تلی ہوئے مرچ مسالوں والی چیزوں سے پرہیس کریں جنگ فوڈ کا استعمال نہ کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تقریباً دو لیٹر پانی آپ نے ڈیلی پینا ہے اس کے علاوہ آج جو میں نسخہ بتا رہی ہوں وہ آپ نے روزانہ تین دنوں تک مسلسل پینا ہے انشاءاللہ تین دنوں میں پشاپ میں جلن کا مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا بہت ہی آسان سی ریمیٹی ہے اس کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ایک خالی بول آپ لے لے اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک چمچ زیرہ سفید زیرہ ہم نے لے لیا ہے اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے پھر ایک کپ پانی اور یہ آپ اب ڈھاک کے رکھتے ہیں اوور نائٹ کے لیے اوور نائٹ آپ نے اس کو ڈھاک کے رکھنا ہے اس کے بعد صبح اس کو آپ نے نہار مو چان کے پینا ہے یہ پانی یہ ناظرین میں نے رکھا تھا پوری رات اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا زیرہ جو تھا وہ نیچے بیٹھ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پوری رات رکھا رہا ہے یہ تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے کے بعد اب میں نے یہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں اب اس کو آپ نے چاننا ہے اور چان کے پینا ہے یہ ناظرین چان لیا ہے میں نے اور آپ نے یہ کیوں پینا ہے یہ اس لیے پینا ہے ڈیلی کیونکہ اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے اور یہ بہت بیسٹ ہوتا ہے میٹابولزم کے لیے بھی جن کو کبز کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی یہ پی سکتے ہیں اور پشاب میں جلن یہ بلکل ٹھیک کر دے گا روزانہ آپ نے نہار مو پینا ہے تین دنوں تک انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پرسند آئے ہوگی ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لیے پلیس چینل سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی